جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امین افیر صاحب لہری باچھا ہیں اور لہریے کھانے پینے کے بہت شکین ہوتے ہیں کبھی سیری پائے کھاتے ہیں خد کھاتے ہیں مغز کھاتے ہیں پوری علوہ کھاتے ہیں جو جی میں آتا ہے کھاتے رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے آپ کے دانت کا صحت مند اور مضبوط ہونا بہت ضروری ہے امین افیر اپنے دانتوں کی بہتر صحت کے لیے ہمیشہ ان کا چیک اپ کراتے رہتے ہیں اور میں ڈاکٹر ندیم صاحب کے پاس آتا ہوں ان کا یہ جو سمائل کیر کلینک ہے یہ فردوس مارکٹ گل برگ 3 میں واقعہ ہے آپ بھی اگر چاہتی ہیں کہ آپ کو دانتوں کا کوئی مسئلہ نہ ہو یا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر ندیم کے کلینک پر آئیں اس کا چیک اپ کرواتے رہیں اور اگر خرابی ہے تو اس کا علاج کرواتے رہیں ڈاکٹر ندیم کے سمائل کیر کلینک میں جنرل ڈینٹسٹی ہوتی ہے کاسمیٹک ڈینٹسٹی بھی ہوتی ہے اور یہاں پر امپلانٹ بھی کیا جاتا ہے اور امین افیس صاحب پہنچ گئے ہیں سمائل کیر کلینک پہ کیا خوبصورت کلینک ہے واہ زبردست قسم کیا خوبصورت بیوٹیفل محول ہے ویٹنگ ایریا دیکھیں کتنا دلکش ہے اور انتظار کرنے کا بھی یہاں پر اپنا ہی مزہ ہے یہ سمائل کیر کلینک جو ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ دانت کی کسی بھی تکلیف کے ساتھ یہاں پر آئیں آپ سمائل کرتے ہوئے یہاں سے جائیں گے یہ ہے ڈاکٹر ندیم صاحب کا سمائل کیر کلینک سمائل کیر کلینک میں مختلف اقسام کے دانتوں کے علاج کیے جاتے ہیں مثلا جنرل ڈینٹسٹی بھی یہاں پر ہوتا ہے جس میں اگر آپ سمجھیں آپ کے دانت میں کوئی خرابی آگئی ہے آپ کو ایک تم آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ اس کا بھی یہاں پر علاج کرا سکتے ہیں کاسمیٹک ڈینٹسٹی کا بھی یہاں پر علاج ہوتا ہے مطلب اگر آپ کے دانت ٹیرے ہیں کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے آپ اس کے وہ بھی ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو کاسمیٹک ڈینٹسٹی بھی یہاں پر ہوتا ہے ایک عام بات آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے دانت جو ہے وہ اتر جاتے ہیں اور ان کی بیس ختم ہو جاتی ہے اور جو مسنوعی دانت ہے دانتوں کا سیٹ وہ ان کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتا تو اس سمائل کیر کلینک میں اس کا بھی حل ہے کیا حل ہے ام پلانٹ یہاں پر ڈینٹسٹی ہوتی ہے یہاں پر جیسے آپ دیکھتے ہیں انڈر پاس بنتے ہیں تو وہ ٹھیکے دار جو ہوتے ہیں وہ پلانٹ جو ہیں وہ زمین میں گارتے ہیں اور پھر اس کے اوپر لینٹر ڈالتے ہیں اس سمائل کیر کلینک میں ام پلانٹ بھی کیے جاتے ہیں بزرگوں کو یہاں پر وہ ام پلانٹ نیچے وہ بور کیا جاتا ہے اور پھر اس جو پلر لگایا جاتا ہے دانتوں کے اس حصے میں ایک ادھر ایک ادھر اس کے اوپر پھر مسنوعی دانت آرام سے اڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے بزرگ جب یہ ام پلانٹ کروا لیتے ہیں تو وہ بھی سری پائے اور گوشت آسانی سے کھا سکتے ہیں ورنہ تو کیلہ اور دلیا ہی کھانا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس کلینک میں ایک اور بڑی بات تھی میں آپ کو بتانا بول گیا میں آپ کے علم میں لاتا ہوں اگر آپ چاہیں کہ دانتوں کے علاج کے ساتھ ساتھ آپ کا چہرہ بھی خوبصورت لگے پیارا لگے تو اس کا بھی یہاں پر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کیا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہم متعلقہ ڈاکٹر سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں آپ اپنے دانتوں کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی حسین بنا سکتے ہیں کہاں سمائل کیر کلینک میں جو فردوس مارکیٹ چوک میں واقعہ ہے دیکھیں تھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں ایک ہی چھت کے نیچے ہم زیادہ سے زیادہ ڈینٹیسٹی کے ساتھ ریلیٹڈ فسیلیٹیز پروائیڈ کر سکیں اس کے لیے ہم نے کچھ انتظام ایسا کیا ہے کہ جنرل ڈینٹیسٹی میں ہم روٹ کنال فیلنگ سکیلنگ پالیچنگ ساری گمز ٹیٹمنٹ اور اس کے ساتھ ہم ڈینچر کا اور امپلانٹ کا بھی کام کر رہے ہیں میرا نام جی ڈاکٹر سنان ہے اور ہم جنرل ڈینٹیسٹری اور آل دی سورٹ آف پوسیجرز جو ڈینٹیسٹری کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم فیشل ایسٹیکس کو اور ڈیفرنٹ سورٹ آف ایسٹیکس کو بھی ہم یہاں پر کتیل کرتے ہیں جس کے اندر جیسے لوگوں کے بال گر جاتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ٹیٹمنٹس ہیں ہیر لاس کی پرابلم سو لوگ فیس کرتے ہیں پی آر پیز ہیں اس کے لیے میزو تھرپیز ہیں ایگزو سومل تھرپیز ہیں مایکرو نیڈلیں گے دیکھیں کہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس کلینک کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ یہاں ہم نیڈڈ کلینر وائرمنٹ بھی تھیں سٹرلائز انوائرمنٹ بھی تھیں اور پیشنٹ کو ہم ان کی باری پہ ان کے ٹائم پہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہسل بسل میں ہم نے ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ جیسے پی آر پیز کے اندر پیشنٹ کا بلڈ لے کے اس کا پلازما نکال کے اور ڈیفرنٹ سارٹس آف گروت فیکٹرز اور ایگزو سومز ایڈ کر کے وہ پیشنٹس کے انجیکٹ کرتے ہیں سر میں جن بچوں کے دانٹ ٹیڑے ہونے کا چانس ہوتا ہے ہمارے والدین سے پیزارش ہوتی ہے کہ ان کو ارلی جتنی جلدی آ سکتے ہیں اتنی جلدی ان کو لائیں اور ان کو روٹین چیک اپ کروائیں اس کے علاوہ پھر آپ فیس پہ اگر ہم آ جائیں تو بوٹاکس ہوتے ہیں فلرز کے یہ جو جھوریاں پڑ جاتی ہیں ڈارک سرکلز پڑ جاتے ہیں بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اس کو چھپانے کے لیے ہم لوگ یہ ساری ٹریٹمنٹ اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں کسی بھی ایج میں تانت نکل سکتا ہے اگر کسی کے ینگ ایج میں بھی نکل گئے ہیں اور کسی کے بہت بعد کی ایج میں بڑھاپے کی ایج میں نکلے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت بہت زیادہ دانتوں کی مسلوئی دانتوں کی ریپلیسمنٹ کی آپشن موجود ہے دانتوں اور بالوں کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پر چہرے کو خوبصورت بنانے نکھارنے سوارنے کا بھی علاج ہوتا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ جنیاں پڑ رہی ہیں یا پڑنے والی ہیں تو آپ اس کا علاج کرا کے اپنی سکن کو جوان بنا سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کی جنیاں ختم ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ حسین جمیل اور پر کشش ہو جائے گا اور آپ بورے کبھی بھی نہیں لگیں گے تو دانتوں کا علاج کرائیں بالوں کا علاج کرائیں اور چہرے کو بھی حسین اور خوبصورت بنانے سے بھی گریز نہ کریں اپنے آپ خوبصورت نظر آئیں گے تو لوگ آپ کو اچھا جانیں گے دانتوں کے ٹریٹمنٹ کے باڈ اب امین افیس اب پی آر پی کروانے لگے ہیں اب آپ سمجھیں گے پی آر پی کیا ہوتا ہے ییس میں آپ کو بتاتا ہوں پی آر پی ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بال آپ کنگی کرتے ہیں یا بالوں کو ایسے ایسے کرتے ہیں تو آپ کے بال گرتے ہیں یہ اکثر لوگوں کے بالوں کے گرنے کی انہیں شکایت ہوتی ہے تو امین افیس اب میں اس کہا کہ اس سے پہلے کہ میرے بال گرنا شروع ہو میں پی آر پی ٹریٹمنٹ کرا لیتا ہوں پی آر پی ٹریٹمنٹ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور بال ہیلڈی ہو جاتی ہیں اور گنے بھی ہو جاتے ہیں تو امیر دی صاحب پی آر پی ٹریٹمنٹ کرانے لگی ہے در صاحب ذرا امی بات امیر دی صاحب آپ کا پہلا سیشن کمپلیٹ ہوگے اور امیر دی صاحب پی آر پی ٹریٹمنٹ دے گی جائے گی پی آر پی ٹریٹمنٹ کے بعد در صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ابتدائی سیشن ہوا ہے ابھی دو سیشن مجھے اور کرنے ہیں اس کے بعد امیر دی صاحب کے بال ہو جائیں گے صحت مند اور مزید گنے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر گجہ پانے نہ آئے اور آپ کے بال مضبوط رہیں صحت مند رہیں اور گنے رہیں تو آپ بھی پی آر پی ٹریٹمنٹ کرانے ضرور آئیے موسیقی